یہ شولہ یہ شبنم یہ مٹی یہ سنگ یہ جھرنوں کے بجتے ہوئے جلتہ رنگ یہ جھیلوں میں ہستے ہوئے سے کمل یہ دھرتی پہ موسم کی لکھی غزل یہ سردی یہ گرمی یہ بارش یہ دھوب یہ چہرہ یہ قد اور یہ رنگ و روپ درندوں چڑندوں پہ قابو دیا بتایا ہنان بھائی نے بھی اور آپ سب لوگ کی چاہت ہے میں ان نظم سنا دیتا ہوں اور آخر کے طور پر سنیں دوستو نظم کا عنوان ہے خدا کا سوال آپ جانتے ہیں آپ نے کافی سن رکھی ہے ہاں ذرا سب مل کے تباہم لوگ مل کے بجاتے ہیں بہت محبت سن لے گا سن لے گا سن لے گا بہت سکون سے سنیں آپ ارشاد میرے رب کی مجھ پر انعیت ہوئی کیا کہنا میرے رب کی مجھ پر انعیت ہوئی کہوں بھی تو کیسے عبادت ہوئی میرے رب کی مجھ پر انعیت ہوئی کہوں بھی تو کیسے عبادت ہوئی حقیقت ہوئی جیسے مجھ پر ایاں علم بن گیا ہے خدا کی زبان میرے رب کی مجھ پر انعیت ہوئی کہوں بھی تو کیسے عبادت ہوئی حقیقت ہوئی جیسے مجھ پر آیا قلم بن گیا ہے خدا کی زبان مخاطب ہے بندے سے پروردگار تو حسنِ چمن تو ہی رنگِ بہار مخاطب ہے بندے سے پروردگار تو حسنِ چمن تو ہی رنگِ بہار تو میراجِ فن تو ہی فن کا سنگار مصور ہوں میں تو میرا شاہکار مخاطب ہے بندے سے پروردگار یہ مخاطب ہے بندے سے پروردگار تو حسنِ چمن تو ہی رنگِ بہار تو میرا جے فن تو ہی فن کا سنگار مسور ہوں میں تو میرا شاہکار یہ صبحیں یہ شامیں یہ دن اور رات یہ رنگین دلکش ہسی کائنات کہ ہور و ملائک وہ جنات میں کیا ہے تجھے اشرف المخلوقات میری عظمتوں کا حوالہ ہے تو تو ہی روشنی ہے اجالہ ہے تو فرشتوں سے سجدہ بھی کروا دیا کہ تیرے لیے میں نے کیا نہ کیا یہ دنیا جہاں بزم آرائیاں یہ محفل یہ میلے یہ تنہائیاں فلک کا تجھے شامیانہ دیا زمین پر تجھے آب و دانہ دیا ملے آپ شاروں سے بھی حوصلے پہاڑوں میں تجھ کو دیئے راستے یہ پانی ہوا اور یہ شمس و قمر یہ موجے روان یہ کنارہ بھور یہ شاخوں پہ گنچے چٹکتے ہوئے فلک پہ ستارے چمکتے ہوئے یہ شاخوں پہ گنچے چٹکتے ہوئے فلک پہ ستارے چمکتے ہوئے یہ سبزے یہ پھولوں بھری کیاریاں یہ پنچی یہ اڑتی ہوئی تتلیاں یہ شولہ یہ شبنم یہ مٹی یہ سنگ یہ جھرنوں کے بجتے ہوئے جلتہ رنگ یہ جھیلوں میں ہستے ہوئے سے کمل یہ دھرتی پہ موسم کی لکھی غزل وہ 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 فبیعی علائی ربکما تک الزبان اور تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلا ہوگے یہ شولہ یہ شبنم یہ مٹی یہ سنگ یہ جھرنوں کے بجتے ہوئے جلتہ رنگ یہ جھیلوں میں ہستے ہوئے سے کمل یہ دھرتی پہ موسم کی لکھی غزل یہ سردی یہ گرمی یہ بارش یہ دھوب یہ چہرہ یہ قد اور یہ رنگ و روپ درندوں چرندوں پہ قابو دیا تجھے بھائی دیکھر کے بازو دیا دہن دی تجھے اور شریک سفر یہ رشتے یہ ناتے گھرانا یہ گھر کہ اولاد بھی دی دیئے والدین علف لام مین قاف اور این غین یہ عقل و ذہانت شعور و نظر یہ بستی یہ سہرہ یہ خشکی یہ تر اور اس پر کتابِ ہدایت بھی دی نبی بھی اتارِ شریعت بھی دی غرض کے سبھی کچھ ہے تیرے لیے بتا کیا کیا تُو نے میرے لیے واہ 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 واہ